موسیقی کانسل کے پریزیڈنٹ بھی دو سال کے لیے رہے ہیں اور بھی ان کے بہت زیادہ کانٹریبیوشنز ہیں جب پاکستان کی فورن پالیسی کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے آج ہم ان سے بات کریں گے ابھی حالی میں سیکرٹری جنرل قوامیو تہتا انتونیو گٹریز نے پاکستان کا دورہ کیا جو بہت ہی کامیاب رہا اور اس سے ایک عالمی سطح پر مصبت پیغام بھی گیا اس کے علاوہ افغانستان میں پیس ڈیل ہونے جا رہی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں جن پر ہم ان سے بات کریں گے کشمیر کا بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے مستقبل کشمیر کا کیا دیکھتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے پاکستان مستقبل میں عالمی برادری کو کس طرح سے ایک ہی پلاتفارم پر ایک ہی نکتے پر اکٹھا کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں ان تمام ایشوز اس پر بات کریں گے اسلام علیکم سر سر ابھی بہت کامیاب دورہ رہا سیکرٹری جنرل اقوام تہدہ کا انہوں نے پاکستان کی جو کانٹیبوشن تھا دائشتگردی کے خلاف جنگ میں اور مہاجرین کو بنا دینے کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کو بڑا زیادہ سراحہ ہے لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقوام تہدہ سے اس طرح کی سپورٹ ہمیں جو ہمارے ایشوز ہیں جیسے کشمیر ہیں اس میں نہیں ملتا اس کی کیا بجا ہے جی میرے خیال میں ہمیں سپورٹ تو مل رہی ہے یہ پانچ آگست کے بعد میں جو ہندوستان نے جو یونی لیکٹرل میجرز لیے تھے اس کے بعد میں ہم نے سیکیورٹی کانسل میں اس مسئلے کو دو مرتبہ ریز کیا ہے تو وہ نظر اس سے آتا ہے سیکیورٹی کانسل نے منظور کیا کہ اس مسئلے کو پہل سے اس پہ کرنا چاہیے اور یہ انٹرنیشنل ڈسکیوٹ ہے اور جو ایجنڈا آئیٹم جو پچاس سال دورمنٹ رہا تھا سیکیورٹی کانسل کے ایجنڈا میں اس کو ہم نے پھر ریز کیا اور اس کو واپس سے اس کو سیکیورٹی کانسل کو اس مسئلے سے فیملیرائز کیا ہے تو وہ ایک انڈیکیشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو کمسان ہے اس مسئلے پر اور جو سیچویشن ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہیومن رائٹس کانسل نے ایک جوانٹ سکیٹمنٹ ایشو کی ہے ہائی کمیشنر جو ہیومن رائٹس کے ہائی کمیشنر انہوں نے بھی دو تین سکیٹمنٹ ایشو کی ہیں کنسرن کے بارے میں اور اس کے بعد میں جب سیکیورٹی جنرل صاحب یہاں آئے ہیں تو وہ جب سیکیورٹی جنرل یونائٹی نیشنز کی کوئی بات کرتے ہیں وہ پوری اوگنائزیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کی جو انہوں نے کنسرن ایکسپریس کیا سیچویشن پر جو انہوں نے کہا ہے کہ اس مسئلے کو ایمپلیمنٹیشن اور سیکیورٹی کانسل ریزولوزنز کے تحت اس کو ریزولف کرنا چاہیے یہ پوری اوگنائزیشن کے لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اس سے نظر آتا ہے کہ انٹرنیشنل انڈسٹینڈنگ اور سپورٹ ہماری کیس میں ہے اور اس کو ہم زیادہ اس میں اضافہ کرنے کا ہم کوشش کرتے رہیں گے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش جاری ہے جیسے آپ نے کہا بلکل سیکیورٹری جنرل نے یہ بھی کہا کہ جو اقوام متحدہ کی قرار دادے ہیں ان کے بطابق مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے انہوں نے ہومن ریٹس وائلیشنز کی بھی کشمیر میں بات کی اور انہوں نے انڈیا کو بھی کہا کہ ہم سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہیں کیا اقوام متحدہ کا رول سہولت کاری کا ہی ہے چونکہ انڈیا تو اس کو ریڈیکٹ کر چکا ہے تو اس پہ زیادہ ایک سٹار نہیں ہے اقوام متحدہ کے پاس جیسے میں ایک سان میں سیکیورٹری جنرل صاحب نے خود کہا کہ جس طرح سے وہ کہتے تھے کہ پوپ کے پاس کتنی دیویشنز ہیں تو یونیٹی نیشنز سیکیورٹری جنرل کے پاس بھی خود کی دیویشنز نہیں ہیں یون پیس کیپرز ہیں تو ان کا رول یہی ہے کہ پیس کیپنگ کرنی ہے پیس پرموشن کرنی ہے آبیٹریشن ریکنسیلییشن کروانی ہے جو امپلیمنٹیشن ہے امپلیمنٹیشن تو سیکیورٹی کاؤنسل اپنی انفورسمنٹ ایکشن سے امپلیمنٹیشن کے لیے ایک امپوز کر سکتا ہے پر یہ اس طرح کے یونیٹی نیشنز کا رول بہت کم رہا ہے کہ امپوزیشن سلوشن ایک مسئلے کو امپوز کر کے سلوشن لینا بڑا مشکل ہے تو اس میں بڑی طاقتیں جب تک شامل نہیں ہوتی ہیں تو امپوز نہیں کر سکتے ہیں اندوستان بڑا ملک ہے اس کی ایک لاکھ اس کی کوئی آٹھ لاکھ سے زیادہ فوج بیٹھی بھی ہے جمہور کشمید میں قبضہ کیا ہوا ہے لوگوں کو درائے ہوا ہے تو ان کو اپنی پوزیشن سے موو کرنا ایک پورا کیمپین کرنا پڑے گا اور یہ کیمپین ہمارا جاری ہے ہندوستان کی ریپیٹیشن میں کافی دبا آیا ہے پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور کشمیری جو عوام ہے وہ بالکل ہندوستان کا جرور ہے اس کو انہوں نے رییکٹ کیا ہوا ہے تو یہ کافی دیکھیں اب شہ میں نہیں ہوئے ہیں اس میں کافی دپرومیٹکلی ہماری پوزیشن میں اضافہ ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم جاری رکھیں اور یہ پریسر جو ہے ہندوستان کے اوپر یہ جاری رہنا چاہیے جب تک کہ وہ اپنی پوزیشن سے ہٹتا نہیں ہے سر جب سیکرٹری جنرل یہ کہتے ہیں کہ ویٹو پارٹ جو ہے وہ صرف پانچ ممالک کے پاس ہونا یہ عدم مساوات کی اور نائنصافی کی نشانی ہے بلکہ اس کو ایکولی ریفارمد ہونا چاہیے تو ریفارمز میں اقوام متحدہ کی میں کیا رکاوٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اقوام متحدہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کروا سکے آپ نے خود بھی کہا کہ اس کے پاس کوئی کوہرسیو میرز نہیں ہے جو وہ امپلیمنٹ کروا سکے امپوز کر کے وہ چیزوں کو حل کروا سکے تو پھر اسے توک کو رکھنا بیکار ہے یہ دیکھیں مسئلے جب حل ہوتے ہیں وہ عوام کی جوش سے ہوتے ہیں عوام کی کی جو مرضی ہے اس سے ہوتے ہیں خود مختاری سے ہوتے ہیں تو کشمیری جو عوام ہے انہوں نے ستر سال یہ جد و جہد ان کی جاری ہے اور یہ جاری رہے گی اور یہ بلکل واضح ہے کہ ہندوستان کی فوج ہے وہاں پر ہندوستان کا رول نہیں ہے وہاں کیونکہ انہوں نے کشمیری عوام کی جو سپیرٹ ہے جو ان کے دل ہیں وہ وہ تو گماں بیٹھا ہے اور کبھی نہ کب اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ کشمیری جو عوام ہے وہ ہندوستان کو وہاں چاہتی نہیں ہے تو یہ اس قسم کی جو مسئلے ہیں وہ ایک دن میں نہیں سالف ہوتے ہیں ستر سال سے یہ جد و جہد جاری ہے کشمیریوں کی اور ان کو یہ جاری رکھنی پڑیے گی جب تک کہ ہندوستان مان سکے کہ بھی ہم یہاں رہ نہیں سکتے ہیں اور ہم نے اگر رہنا ہے تو ان کو جنوسائیڈ کرنی ہوگی تو میرے خیال میں دنیا جنوسائیڈ نہیں کرنے جائے گی ہندوستان کو کشمیری بکل صحیح ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو منیر اکرم صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ موڈی کا یہ کہنا ہے کہ عالمی دباؤ کو بھی وہ خاطر میں نہیں لائیں گے تو پھر پاکستان کے پاس کشمیری کے حوالے سے کیا آپشنز ہیں موڈی کا سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے جب سٹیٹمنٹ دی سوہولتکاری کے حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عالمی دباؤ کو کسی خاصر میں نہیں لائیں گے تو پاکستان کے پاس کشمیر کے مستقبل کے حوالے سے کیا آپشنز اب بچتے ہیں نہیں آپشنز جو ہماری ہیں وہ میرے خال میں سیورل آپشنز ہیں ہم میجر ابجیکٹیو جو ہے وہ پریشر ڈپرومیٹک لی ہم نے پریشر جاری رکھنا ہے جب یہ پریشر یونائیٹی نیشن شکیورٹی کانسل میں ہیومن رائٹس کانسل میں انٹرنیشنل کانفرنسز دوسری جو ہوتی ہیں بائی لیکٹری جو ہماری تعلقات جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ہے وہاں ہم لابی کرتے ہیں جو جو واقعات ہوتے ہیں اس کو پریجیکٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں آتا ہے تو اس سے ہندوستان کے اوپر کافی پریشر اور دباؤ نظر آتا ہے کیونکہ وہ وہ بھی ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کبھی دن کوئی ڈپرومیٹس کو لے گئے کبھی کوئی پارلیمنٹر گائیڈی ٹورز جا کے دکھاتے ہیں پر ان سب سے یہ نظر آتا ہے کہ ایک تو وہاں نورمل سی نہیں ہے دوسرا یہ نظر آتا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ دکھائیں کہ کچھ نورمل سی ہے کیونکہ ان کے اوپر پریشر اور دباؤ ہم دال رہے ہیں وہ ان کو اندازہ ہے اور اس کا امپیکٹ ہو رہا ہے تو جب یہ پریشر ہم جاری رکھیں گے تو ہندوستان کو یہ جو کنٹرول جو انہوں نے کیا ہے جو بلیک آوٹ لگایا ہے کرٹیو لگایا ہے پولیٹکل پریزنرز رکھیں ہیں ان سے ان سے ہٹنا پڑے گا یہ چھے مینے تو ہو گئے ہیں پر یہ سالوں سال نہیں چل سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم پریشر دباؤ جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے جب تک کہ ہندوستان ان میجر سے ہٹے جب ہٹے گا تو پوری دنیا کو معلوم ہوگا کشمیری عوام جب بہار آکے کہے گی کہ ہمیں ہندوستان منظور نہیں ہے ہمیں آزادی چاہیے پوری دنیا کو پھر نظر آئے گا کہ ابھی تو ہندر پرسنٹ کشمیری جو ہیں وہ ریجک کرتے ہیں ہندوستان کو سر یہ بتائیے گا ڈانرڈ ٹرم کی جانب سے بہت دفعہ یہ بیشترز کی گئی کہ وہ مسئلہ کشمیر میں سالسی کرنے کے لئے نیار ہے مجھے یہ بتائیے کہ بیسک سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈانرڈ ٹرم کے پاس صلاحیہ قوجود ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کروا سکے جہاں تک کہ یہ مسئلہ حل کر سکیں گے وہ یا نہیں کر سکیں گے اس پہ میرے خیال میں کوئی کلیریٹی نہیں ہے کہ وہ کر سکیں کیونکہ ہندوستان بھی ایک بڑا ملک ہے اور کافی وہ جیسے کہتے ہیں ایرگنٹ لیڈرشپ ہے انفلیکسبل اور آیڈیالوجیکل لیڈرشپ ہے جن کو کمپرمائز کرنا میرے خیال میں سمجھ نہیں آتی ہے تو اس لیے جو میڈیئیٹری ایفرٹس ہیں وہ مشکل ہیں اس وقت پر دیکھئے دباؤ ان پر ہے پریشر ہے آپ سمجھتے ہیں ڈانرڈ ٹرم سنجیدہ ہے سنجیدہ آفر کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں جی آفر تو سنجیدہ ہوتا ہے پر اس کی فالو تھو جسی کہتے ہیں وہ ڈپلومسی میں میڈیئیشن جو ہے وہ زیادہ تر چپ چاپ سے ہوتی ہے وہ فین فیر سے نہیں ہوتی ہے تو جب کوئی کہے کہ میں پبلک لیے میں کچھ کروں گا یا سٹیٹمنٹ اس کے اوپر تو اس کی کامیابی ہونے ذرا مشکل نظر آتا ہے دو چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جو ڈیل آف سنجری ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے اور دوسرا جو بھارت کی امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے تو ہمارا فارن آفیس دو دن پہلے بھی یہ کہہ چکا ہے کہ ٹرمپ کو موڈی سے کشمیر کے حوالے سے بات کرنی چاہیے تو ہمیں ڈونرڈ ٹرمپ کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ بات کریں یہ مسئلہ کشمیر حل کروائے چی دیکھیں کہنا تو ہمیں ضرور چاہیے ہر کس سے کہنا چاہیے نہ صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ سے پر جو بھی لیڈر ہندوستان جاتا ہے ہم نے ان کو ریمائن کرنا چاہیے کہ یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے ہندوستان زیادتییں کر رہا ہے آٹھ ملین لوگوں کو انہوں نے قبضے میں اوپن ائر پریزن میں رکھا ہوا ہے تو ہم نے ہر لیڈر سے کہنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں ہندوستان ٹریڈ کے لیے انویسمنٹ کے لیے پر دیکھئے بھولیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں یہ اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ زیادتی کی ہیں کشمیریوں کے ساتھ تو اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر تو اس اس کانٹیکسٹ میں ہمارا کہنا کہ پریزن ٹرمپ صاحب آپ جا رہے ہیں وہاں تو ہماری خواہش ہے کہ آپ ضرور بات کریں کشمیر پہ یہ تو جائز ہے اور ہمیں کرنا چاہیے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ اور بات بیش ہے کہ ڈیل آف سنچری میں جو آفر انہوں نے فلسطین کو کی وہ بڑی بوگس اور پتارٹک کہا جاتا ہوں جس کو ریجیکٹ بھی کر چکے دوسرے سے ایک کانگرس میں ریپورٹ سی آر ایس پیش کرتا ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ جو جو ریووک کیا گیا آرٹیکل ٹری سیونٹی موڈی کی جانب سے وہ جب عمران خان صاحب ملے تھے یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے اور جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بریک کیا کہ میں مسئلہ کشمیر حل کروا سکتا ہوں اس کے بعد ایک طرح سے ہندوستان میں ریزنٹ بینٹ آئی اور پریشر آیا موڈی پر کہ اس نے یہ آرٹیکل ریووک کر دیا یہ بات کتنی سچ لگتی ہے میرے خیال میں میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دوں گا دیکھیں آرٹیکل ٹری سیونٹی جو ہے اور آرٹیکل ٹرٹی فائیو وہ ہندوستانی کانسٹیٹیوشن میں تھا وہ جو آرٹیکلز تھے یا جو انسٹرومنٹ آو ایکسیشن جو کہتے ہیں اندوستان کے مہاراجہ نے سائن کیا وہ ہم مانتے نہیں ہیں ہم نے کبھی انسٹرومنٹ آو ایکسیشن دیکھا نہیں یہ جو آرٹیکل ٹری سیونٹی دیا تھا یہ ایک ایک طریقہ تھا تو لیجیٹمائز انڈین آکیپیشن آف جمعون کشمی سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن جو ہیں وہ اگر آپ دیکھیں انہوں نے جب ہی ہندوستان نے پہلے بھی یونی لیٹرال میجرز یہ تھیں تو سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن نے کہا تھا کہ یونی لیٹرال میجرز آر نال انوائد اور اس سے جو کشمیری ریزولوشن میں جو پریبیسیٹ کا جو پرامیس ہے اس کو یہ رد نہیں کرتا سیکیورٹی کانسل بہت سارے مسئلے دیکھ لیں آپ پلسطین کا ہی مسئلہ آپ نے آپ نے ذکر کیا پلسطین کے پیچھے نہ صرف ایک ملک تھا پوری عرب دنیا تھی وہ مسئلہ نہیں حل کر سکے کیونکہ ازرائل جو تھا وہ پاورفل تھا اس کو امریکہ کی سپورٹ تھی وہ وہاں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا ہندوستان بڑا ملک ہے ہم اس سے ساتھ کنا چھوٹا ملک ہے پاکستان ہم نے پھر بھی اس مسئلے پہ کمپرمائز نہیں کیا اور جو ہمارے بھائی ہیں ان کی پوزیشنز آپ جانتے ہیں فلسطین پہ کیسے رہی ہیں اب پاکستان کی اگر آپ پوزیشن دیکھیں ہم نے کبھی ستر سال سے جو ہماری پرنسپل پوزیشن ہے کہ پریبیسٹ ہونا چاہیے سرپ ڈیٹرمنیشن کی رائٹ ہے اس کو کمپرمائز نہیں کیا ہم نے اس پہ کمپرمائز نہیں کیا ہم نے ہمارا آدھا ملک کٹ کیا پھر بھی پاکستان نے یہ جو پرنسپل پوزیشن تھی یہ نہیں چھوڑی تو آپ اس کی کمپرمائزن کریں تو میرے خیال میں پاکستان کو we should be proud of ourselves کہ we have stuck by the کشمیری پیپل and I think we should be proud of the کشمیری پیپل کہ انہوں نے ساتھ ستر سال باقاعدہ ریزیسٹنس کی ہے اور جد و جہد کی ہے اور اب تک کر رہے ہیں اور جب تک سیکریفائزز ایک لاکھ لوگ مارے گئے ہیں نائنٹین نائنٹی سے تو یہ یہ اس قسم کی سیکریفائزز جب لوگ دیتے ہیں تو ان کا ان کا جو قوز ہے وہ اتنی جلدی extinguished نہیں ہو سکتا ہے بکر صحیح ایک لڑے جب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو منیر اکرم صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جو میونک پہ سیکیورٹی کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی جس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوکلئر جنگ بھی ہو سکتی ہے اور جو بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے وہ کشمیر ہے تو اس کے کیا ساتھ مرتب ہوں گے اس کے بارے میں جا رہیں گے ایک چھوٹے سپلیک ساتھ مرتب ہوں گے امریکی سیکیورٹری ڈیفنس نے بھی پارٹی سپیٹ کیا جو ان کے سیکیورٹری اسٹیٹ ہیں پمپیو انہوں نے بھی پارٹی سپیٹ کیا ایک ریپورٹ بھی وہاں پر پیش کی گئی کہ جو فلیش پوائنٹ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان وہ کشمیر ہے اور پندرہ کروڑ لوگ جو ہے وہ نیوکلئر جنگ کی صورت میں مر سکتے ہیں تو ایک طرح سے انہوں نے بھارت کو عالمی امن اور خطے کے لیے خطرہ قرار دیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا کو پھر اس طرف توجہ دینے کی زیادہ ضرورت نہیں بالکل یہ تو ہم بہت بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ نورس کریہ کی بات ہوتی ہے کب یورپ کی بات ہوتی ہے پر یہ جو مسئلہ ہے اس کو دنیا نے ابھی تک اگنور کیا ہے کہ یہ دو ایٹمی طاقت ہیں جن کی کانفرنٹیشن ہے اور اگر جنگ چھڑ گئی تو یہ جنگ کہاں جا کے ختم ہوگی یہ آپ کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ جو بھی اگر آپ یہ وار گیمز جو کہتے ہیں وار گیمز کافی لوگوں نے کی ہے اور یہ وار گیمز جو کرتے ہیں تو ان کو نتیجے پر یہ ہوتا ہے کہ یہ اسکیلیشن ایسی ہوگی کہ نیوکلر تک پہنچ جائے گی تو اس وجہ سے ہم سالوں سال دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھیں اس کو حل کریں کیونکہ یہ بہت خوفناک ایک سیچویشن ہے کہ اگر جنگ ہوگی دو نیوکلر طاقتوں میں تو اس کا نتیجہ بہت برا ہو سکتا ہے تو اب یہ خوشی کی بات ہے کہ دنیا توجہ دے رہی ہے اور اب یہ اس پر ریکنیشن ہے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو حل کرتا ہے کتنی چانسیز ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے پاکستان کے حوالے سے چونکہ وہ بسلسل بھارت وہی رٹ علاوہ پر جا رہا ہے کہ کوئی انسرجنس آ سکتے ہیں پاکستان کی طرف سے جی میرے خیال میں ہندوستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ نظر آتی ہے کہ وہ کاری ریکلس ہیں جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جنگ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو سات دن دس دن میں ختم کر دیں گے اور ہم جو آزاد کشمیر ہے اس کو ہم لے لیں گے قبضہ کر لیں گے تو یہ بہت ریکلس قسم کی باتیں ہیں ان کو شاید سمجھ نہیں آئی اب تک فیبری کے مسئلے کے جو ایکشینجز ہوئی ہیں اس کے بعد میں ان کو تو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ اگر پاکستان پہ حملہ کریں گے تو ہم جواب دیں گے اور ہمارے پاس یہ قوت ہے کہ ہم صحیح طرح کا جواب دیں ان کو تو ان کی جو تھنکنگ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم فالس پلیک کریں گے تھوڑی بہت جنگ کریں گے پاکستان پہ ادھر ادھر حملہ کر کے ہم چلے جائیں گے اور ہم اپنے لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کتنے تگڑے جوان ہیں اور ہم چوگیدار ہیں وغیرہ وغیرہ پر میرے خیال میں یہ بہت مسکلیلیشن ہوگی ان کی طرف سے کیونکہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ چھوٹی جنگ نہیں کر سکتی ہمارے ساتھ اگر وہ ہمیں ماریں گے ہم نے جو کہا ہے کہ ہمارا رسپانس ہوگا ہمارے ایک ریٹائر جنرل صاحب نے ایک تقریر کی لندن میں جس نے انہوں نے کہا ہمارا رسپانس ہوگا پلس یعنی کہ آپ ایک کریں گے ہم دو کریں گے تو اگر جب پلس پلس ہو جائے گا تو اسکلیشن بڑی جلدی ہو سکتی ہے تو میرے خیال میں بہت بڑی مسکلیلیشن ہوگی اگر ہندوستان سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کی لیمیٹیڈ وار کر کے اپنے جو ہندو طوا کے جو لوگ ہیں ان کو خوش کر کے رکھیں سر پیچھلے کچھ حدثے میں انڈیا کا جو سیکلر فیس تھا اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور موڈی بھی بہت زیادہ ریپورٹیشنلی کمپروائز ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرم دورہ کر رہے ہیں 24 فروری کو جا رہے ہیں 3 بلین ڈالرز کی ڈیل بھی ہے تو کتنا آپ سمجھتے ہیں ڈانلڈ ٹرم کے دورے کا فائدہ ہو سکے گا موڈی کو اور سپیشلی ان کو سپورٹ مل سکے گی مورالی یہ دیکھیں وہ سپورٹ تو ابھی موجود ہے امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہندوستان اس کا پارٹنر ہے اور ہندوستان اس کا پارٹنر ہے چین کو کانٹین کرنے کے لیے اور چین کو کانٹر کرنے کے لیے وہ فیصلہ تو ہو گیا ہے وہ تو ان کی ایک سٹریجک ڈیسیشن انہوں نے لے لی ہے تو اب جو ہوگا 3 بلین ہو 4 بلین ہو 2 بلین ہو یہ ڈیٹیلز ہیں یہ جو ان کی ریلیشنشپ میں اضافہ ڈیفنس میں جو ہو رہا ہے وہ تو جاری ہے کافی سال سے یہ جاری ہے تو یہ ہوگا اور موڈی صاحب اس کو اس کا جیسے ہندوستان میں کہے ہیں ڈنڈوروہ پیٹیں گے سر آج سے جو پیس اگریمنٹ ہے افغانستان میں وہ بھی شروع ہو چکا ہوا ہے آپ سمجھتے ہیں یہ اگریمنٹ قائم دیش تکے گا نہیں اس کے بارے میں ایسے ہے کہ جو ایسپیکٹیشن ہے کہ اس اگریمنٹ کے بعد میں ایک طرف سے امریکہ کمیٹمنٹ دے گا اس اگریمنٹ میں کہ اپنے ٹروپس کو ویڈروہ کرے اور ان کے کافی سارے ٹروپس بہت جلدی سے نکلیں گے کچھ رہ جائیں گے اور دوسری طرف سے طالبان یہ اشورنس دیں گے کہ افغانستان سے امریکہ کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا ٹروپس نہیں ہوگی تو یہ اگریمنٹ اس کی بیسس پہ ہے اب آگے اس کے بعد میں جو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی جو پارٹیز ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کر بات چیت کرنی ہے اس پہ ابھی کہہ نہیں سکتے ہیں کہ یہ کتنی سمودلی چلے گا افغان پارٹیز ہیں وہ تو مشہور ہیں کہ آپس میں بہت مشکل سے اگریمنٹ کنسنسس ہوتا ہے آپس میں ان کا پر پوری دنیا کی خواہش ہے کہ آپس میں وہ امن صلاح کریں اور افغانستان میں جو وائلنس اور وار ہے اس کو ختم کریں بکل سیئے ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے منیر اکرم صاحب سے یہ جانے کی کوشش کریں گے کہ اگر امریکہ اور طالبان کے دربیان معاہدہ ہو جاتا ہے پیس ڈیل سائن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پاکستان کے چیلنجز کیا ہوگیا منیر اکرم صاحب آپ کو کتنا لگتا ہے کہ جو یہ بیس ڈیل ہونے جاری ہے افغان طالبان اور امریکہ کے دربیان اس کے بعد پاکستان کے چیلنجز کیا ہوں گے جی پاکستان کی تو سب میں بڑا چیلنج یہ ہے کہ افغانستان کی جو پارٹیز ہیں وہ آپس میں سلا اور ریکنسیلییشن کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی اگر امن ہو جائے افغانستان میں تو پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اگر وہاں سلا نہیں ہوتا اور پارٹیز میں اگریمنٹ نہیں ہوتی ہے جنگ جاری رہتی ہے تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا تیرویس جو وہاں سے اٹیکس آ رہی ہیں یہاں ریفیجیز رہ گئے ہیں یہ دونوں مسئلے جو ہیں یہ ہمارے لیے پھر ہم پھر چاہیں گے اس میں تو ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ کس طرح سے ہم افغان پارٹیز کو دنیا کے ساتھ شامل ہو کر ہم ان کو سمجھائیں اور ان کو ہم انکاریج کریں کہ آپس میں اور ریکنسیلییشن وہ کر لیں امن ہو جائے اور کس طرح کی ایک کوپریٹیو وہاں گورنمنٹ آئے جو 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 سیبل وار ہے اس کو ختم کر سکے سید ایک تاثر یہ بھی ہے کہ امریکہ افغانستان سے نکلنا ہی نہیں چاہتا چونکہ اس کو چین پر بھی اور روز پر بھی چیک رکھ سا ہے کیا یہ معاہدہ الیکشن سٹنٹ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ جب معاہدہ ہوگا اور کوئی پارشل ویڈرول ہوگی تو اس سے ٹرمپ صاحب کو الیکٹرل سپورٹ ملے گا یہ میرے خاند میں ایک جائز ٹیکٹک ہوتی ہے پولیٹیکلی جہاں تک کہ فیوچر کا دیکھنے بات ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ امریکہ کتنی فوج نکالتا ہے اس کو آگے کیا ارادہ ہے پر جو کچھ وہ کرے گا اس کو جو نئی حکومت نکلے گی افغانستان میں اس کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا پڑے گا سر یہ امپریشن کتنا درست ہے کہ امریکہ افغانستان میں ناکام ہو کے اچھراجو تین حقانی کا نیو یورک ٹائمز میں آرٹیکل آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے امریکہ کو فیس سیونگ دی جا رہی ہے اب دیکھیں مختلف ایویویشنز ہیں ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ تو صرف دکھاوے کے لیے وزرول ہے دوسری طرف سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو فیس سیونگ ان کو فیس سیونگ مل رہی ہے تو یہ دو مختلف ایویویشنز ہیں افغانستان کے بارے میں اور یہ بھی کہ کیا امریکہ افغانستان میں واقعی ناکام ہو گیا دیکھیں ناکام تو ہوا ہے انیس سال سے جنگ جاری ہے جس میں جو ایک اسے کہتے ہیں ریگ ٹیگ آرمی ریگ ٹیگ فورس طالبان کو وہ ہرانی سکا تو ایک فیلیر ملٹری اور امریکن چیئرمن جوائنٹ چیف سٹاف سے مانا بھی ہے کہ ہم ناکام ہو گئے جی اب ناکام ہو گئے ایک سٹیلمنٹ ہو گیا تو مسئلہ پھر پولیٹیکلی سیٹل ہو سکتا ہے سبھی مسئلے پولیٹیکلی سیٹل ہوتے ہیں جنگ جنگ تو ایک صرف ٹیسٹ اف سٹینٹ ہوتی ہے جو جب مسئلے ختم ہوتے ہیں جب جنگ ختم ہوتی وہ پولیٹیکل سٹیلمنٹ کے تحییت ہوتے ہیں بکل سیر بہتر سالوں میں ہماری پولیسی انڈیا کے حوالے سے یہ رہی ہے کہ ہم کوئی بھی تصفیہ طلب مسئلہ اس پر انڈیا سے بات کرنے کے لئے تیار میں دو چار دن پہلے ایک پریزیڈنٹ نکسن کا بھی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا اس میں سمت نہیں دینے کی ضرورت دیکھیں ڈیپلمسی میں میرے خان میں بات کرنے سے یا مذاکرات کرنے سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ڈیپلمسی کا مطلب یہ ہے کہ کمینکیشن جاری ہونی چاہیے جب دشمن جب لڑتے جنگ بھی ہوتی ہے تو پھر بھی دشمن آپس میں بات لیے پاکستان کی پوزیشن ہے کہ ہم مذاکرات کیلئے ہم تیار ہیں وہ کوئی زیادہ ایک ایڈمیشن اف ڈیفیت نہیں ہے نا ایڈمیشن اف ڈیکنس ہے یہ نورمل پریکٹس رہی ہے اب کچھ ہماری حکومتیں زیادہ دب گئی تھی کچھ کم دبی تھی جو موجودہ آئے ہیں کشمیر میں جو زیادتی ہیں آپ کر دیں ان کو آپ ہٹائیں اور اب جیسے ہٹائیں گے تو ہم مذاکرات کیلئے تیار ہیں سر میں دیفرنٹ اینگل سے سوال اسی کو ریف ریز کرتا ہوں ہماری جو پولیسی ہے وہ انڈین سیٹرک ہے اور اس لیے اس کو سمٹائمز دیجنل پولیسی بھی کہا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کو ڈائیورسی فیکیشن کی ضرورت ہے انڈیا جو پولیسی ہے فورن افیرز کے اعتبار سے وہ بڑی ڈائیورس ہے بڑی بہت ملٹی آسپیکٹس ہیں دیکھیں ہماری پولیسی بھی ملٹی آسپیکٹس ہیں ہم افغانیس گئے ہیں ملیسی کے ساتھ تعلقات ہیں یورپ میں ہمارے تعلقات ہیں کافی سارے پر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا سنٹرک کیا مطلب ہے ہندوستان کی جو ڈیر ملین پندرہ کروار کی فوج ہمارے بورڈرز کے اوپر کھڑی بھی ہے ان کی سب ائر فورس ہمارے بورڈرز پہ کھڑی بھی ہے ان کی نیوی ہماری طرف دیریکشن ہماری طرف ہے تو اگر ہم انڈیا سنٹرک نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے مولانا مصود ایزر کو کالدم کروانا مناسب فیصلہ تھا ہمارے ہمارے ذہن میں یہ تھا جو ڈیپلومیٹک ایویلویشن تھی کہ اس سے ہم خطے میں امن اور جو پریشر ہے وہ کم ہو سکے گا لیکن وہ نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد زیادہ انڈیا نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا یا انٹرنیشن بھی اور ڈومیسٹک لی دیکھئے اب ایسا ہے کہ کچھ سیکیورٹی کامسل کی ابلگیشن ہم نے منظور کی تھی وہ صحیح کی تھی یا غلط کی تھی وہ پچھلی حکومتوں نے منظور کی تھی کیونکہ کچھ ہمارے جو ادارے تھے جو جہادی ادارے تھے وہ لسٹ کیے گئے سیکیورٹی کامسل کی ٹیروریزم لسٹ میں اور ہم نے ہماری پچھلی حکومتوں نے منظور کیا تھا وہ جب سیکیورٹی اس کا فورس انٹرنیشنل لاغ ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرور فی ٹی ایف سیاسی ٹول ہے جو بھارت اور امریکہ اپنے وفادات کے لیے استعمال کرتا ہے اور پاکستان کو پلیشر کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ استعمال اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے پر ہم نے بھی اس ٹول کو دیکھ کر ہم نے ہماری جو انظرونی کمزوری ہیں اس کو بھی ہم نے حل کرنے کیونکہ اگر ہماری پروسیجرز میں کچھ لوپ ہول ہیں جس کی وجہ سے تیروریس اگر فائنینس ہو رہی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا پر میرے خیال میں جو ہمارے اوپر جو سٹینڈرز لگائے جا رہے ہیں وہ دوسروں پہ بھی لگانا چاہیے اور دوسرے ملک اگر آپ دیکھیں اگر ہمارے سٹینڈرز ان سے بہتر ہیں پر ان کو نہ گری لسٹ نہ بلو لسٹ یا بلیک پلس پہ لگایا گیا ہے وہ آخری سوال ہیں سی پیک پہ آپ نے بہت کچھ لکھ ہے آپ حامی بھی رہے ہیں بڑے زبردست آرٹیکلز آپ نے لکھے لیکن امریکہ کی جانب سے مسلسل سی پیک کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا مصد کیا ہے امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ پاکستان چین سے دور ہو جائے یہ تو میرے خیال میں سٹریجک رائیولری ہو گئی ہے اب امریکہ نے دیکریر کیا ہے کہ چائنہ جو ہے وہ اس کا سب میں بڑا رائیول اور کمپیٹیٹر ہے تو اس وجہ سے جو چیز چیز میں چین کو فائدہ ہوگا اس کی مخالفت امریکہ کرے گا یہ تو سمپل ایکویشن ہے اور سی پیک وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں چین چین کو فائدہ ہوگا پر میرے خیال میں چین سے زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوگا تو اگر اس کی مخالفت ہوتی ہے تو ہم نے امریکہ کو سمجھانا پڑے گا کہ دیکھیں یہ مخالفت ہماری فائدے میں ہے اس لئے ہم سی پیک مانا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو اگر اس کی مخالفت آپ کر رہے ہیں چین کے وجہ سے آپ ہماری بھی مخالفت ہوتی ہے اس میں تو ہم نے ان کو سمجھانا ہوگا کہ یہ جو راستہ ہے یہ ہماری دوستی کے تحت مضبوط معیشت خارجہ پولیسی کے اہداف حاصل کرتے میں کتنی معاون ہوتی ہے مشکل ہے یہ کہنا میرے خیال میں خارجہ پولیسی always national interests سے determine کیا جاتا ہے ہماری national interests جب تک معیشت کتنا کردار ادا کرتی ہے جیسے انڈیا کو بڑی منڈی کہا جاتا ہے اس وجہ سے اس کو خارجہ پولیسی کے محاص پر بڑی کامیابیاں ملتی یہ یہ دیکھیں یہ یہ بھی چینج ہوتا ہے جب ہندوستان کی اکانومی ایکسپین ہو رہی تھی پانچ چھے سات پرسنٹ پر تو بڑی اٹریکشن تھی انویسمنٹ تھی اب وہ وہاں بھی سلو ڈاؤن آ گیا کچھ لوگوں کو ایک 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 ہندوستان میں بزنس کرنے کا اس سے یہ نظر آتا ہے کیا مشکلات وہاں جو ہیں وہاں بزنس کرنے آسان فورنیرز کے لیے آسان نہیں ہندوستان ایک بڑا مشکل محول ہے وہاں کا بزنس کرنے پر بڑی مارکٹ ہے تو وہاں لوگوں کو اٹریکشن ہے وہاں جاتے ہیں ان کو انویس کرتے ہیں ہمیں پاکستان کی جو اپورچنوٹیز ہیں میرے خیال میں ہندوستان سے بہتر ہیں ہماری رولز ریگولیشنز بہتر ہیں ہندوستان سے انویسمنٹ کیلئے پر پاکستان کو بدنام کیا ہوا پندہ سال سے ہندوستان نے اور ہمارے دوسرے مقالفت انہوں نے بدنام کیا ہوا کہ ترریس کا دبا لگا ہوا یہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ہمیں آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو جدید تقاضوں کے ہم آہنگ کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے جی پہلی چیز ہمیں چاہیے سٹوٹیجک کلیرٹی چاہیے کہ ہمارا انٹریس کہاں ہے اور کس کی ساتھ ہے دوسرا ہم نے اپنی گورننس جو ہے وہ ہم نے کوہیسی بنانی ہے بیسٹ آن دی کلیرٹی آف آر ابجیکٹی اور اس کو ہم صحیح قسم کی لوگ لگا کے ان سے ایکزیکیوٹ کروانا چاہیے اور تیسری چیز ہے وہ پیشن اور دیسرمینیشن کی ضرورت ہے ہماری قوم ہے بہت زندہ دل قوم ہم ہر چیز چاہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں ہو جائے دنیا میں تاریخ دکھاتی ہے کہ وہ قوم جو ہیں جو پیشنس سے کام کرتے ہیں جو برے وقت بھی دیکھتے ہیں اچھے وقت بھی دیکھتے ہیں اور ایک راستے پہ چلتے اسی راستے پہ جو کلیر راستہ ہے اس پہ چلتے ہیں وہ قوم شو کا ورک ختم ہو گئے ونیر اکرم سب آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے کل تک کے لیے اجازت اللہ حافظ